حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام یوما من رجب کانا کسیام سنہ ومن صام سبعت ایام غلقت عنہ سبعت ابواب جہنم ومن صام سمانیت ایام فتحت له ثمانیت ابواب الجنہ ومن صام عشرة ایام لم يسأل اللہ عز وجل شيئا الا اعطاه ومن صام خمسة عشر جوما نادى مناد من السماء قد غفرت لک ما سلف فاستانی فی العمل قد بدلت سیئاتکم حسنات ومن زاد زاده اللہ عز وجل وفی شہر رجب حمل نوح فی السفینہ فصام نوح وامر من معه ان يسوموا جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ ایک سال کے روزوں کی طرح ہوگا جس نے سات روزے رکھے اس پر جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دی جائیں گے جس نے آٹھ روزے رکھے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جائیں گے جس نے دس روزے رکھے وہ اللہ عز وجل سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا اور جس نے پندرہ روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی نداء یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے پس تو از سر نوح عمل شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں اور جو زائد کرے تو اللہ عز وجلہ اسے زیادہ دے اور رجب میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ان کی کشتی دس محرم تک چھے ماہ برسرے سفر رہی یہ حدیث پاک شعب الایمان میں موجود ہے اور حدیث نمبر ہے تین سو بیس موسیقی